اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے سٹوڈیو سے قومی نجریاتی رابطے پر دینی تعلیمات کے پروگرام حیعہ علی الفلاح کے ساتھ آپ کا ویزبان عبدالچبار انساری حاضر ہے آج کی پروگرام کی ترتیب سن لیجئے پروگرام کی ابتداء حسب معمول تلاوت کلام الہی اور ترتیب سے ہوگی آج پچیس میں بارے میں سورہ زخرف کی آیات باونتہ انتر کی تلاوت کریں گے قاری عبداللطیف تقاریر کے سلسلے درسی حدیث میں ڈاکٹر آمیر حسر کی گفتگو نشر کی جائے گی اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں آج گفتگو کریں گے ڈاکٹر محمد کاشف شیخ آپ نے پوچھا ہے آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حال قرآن سنت کی روشنی میں پیش کریں گے پروفیسر مصباح رحمان یوسفی قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ قاف کی آیات ایک تا پانچ کے مذہبین کے حوالے سے ڈاکٹر اسمت اللہ کی گفتگو نشر کی جائے گی اس کے علاوہ حمد باری تعالی نادہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود و سلام اور دعا بھی آج کی پروگرام میں شامل ہیں آج کی پروگرام کی ترتیب اور تفصیل آپ نے سمات فرمائی آئیے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید اور تلقمی سے پچیس میں بارے میں سورہ زخرف کی آیت کریمہ 52 سے انہتر تک تلاوت کر رہے ہیں قاری عبداللطیف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يکاد يبین فلولا اُلقی عَلَيْهِ اَسْمِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ جَاءَ مَعَهُ اَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُكْتَرِمِينَ فاستخف قومه فاطاعوه اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ فلما آسفونا تقمنا منهم فاورقناهم اجمعين فجعلناهم سنفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون فقالوا أَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَمَا ضَابُورُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلْسَاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدر مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فاتَّقوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعض لبعض عدو إلا المتقين يا عبادنا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون اللَّهِنَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللَّهِ کے نام سے جو بڑا محربان نہایت رحم والا ہے بشک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رستا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کلی بہتر ہوں تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتیں جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور وہ نے اس کی بات مان لی بشک وہ نافرمان لوگ تھے جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ انہوں نے جو اس یعنی عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو وہ تو ہمارے ایسے بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا نمونہ بنا دیا اور اگر ہم چاہتے تو تم میں سے فرشتے بنا دیتے جو تمہاری جگہ زمین میں رہتے اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہیں تو کہہ دو کہ لوگوں اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو یہی سیدھا رستہ ہے اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے اور جب عیسیٰ علیہ السلام نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں اس لیے کہ بعض باتیں جنمتوں میں خطلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے بس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے یہ صرف کس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں آ موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہزگار کہ باہم دوست ہی رہیں گے میرے باتو آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے جو لوگ ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما پردار ہو گئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ابھی آپ پچیسویں پارے میں سورہ زخرف کی آیت کریمہ باون کا انہتر کی تلاوت اور تکمہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قارتِ عبداللطیف حدیعہ دلود و السلام با حضور نبی کریم ستن اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم والزل اللہ رفت على محمد اللہ رفت على محمد وعلى آره وطحقه والزل اللہ رفت على محمد اللہ رفت على محمد وعلى آره وطحقه والزل اللہ رفت على محمد اللہ رفت على محمد والزل اللہ رفت على محمد اللہ رفت على محمد اللہ رفت على محمد وعلى آره وطحقه اللہ رفت على محمد 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 موسیقا 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 اللہ رفت على محمد 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 اتار کر میرے سینے میں آگئی کے چاند اتار کر میرے سینے میں آگئی کے چاند بصیرتوں کا میرے گلد کھیت دے حالا ہر ایک ساس کو میری بنا چراغ حرم ہر ایک ساس کو میری بنا چراغ حرم نہو ذرا بھی میرا نام اے عمل کا عالی ہر ایک سباں پہ ہے سبحان ربی العالی نظرانہ ہم نے پیش کر رہے تھے مظفر وارسی اور یہ کلام بھی انہی کا تھا قرآنی آیات اور آحادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے تازی رات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے اس کو گندگی یا رضی میں نہ پھینکا جائے آئیب اکرین کے سلسلے درسل حدیث میں ڈاکٹر آمیر حسن کی گفتگو سنتے ہیں جسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بلعالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسول الكریم عن ابن مسود رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منكم الباعت فل يتزوج فإنه اغز للبصر و احسن للفرج ومن لم يستطع فعلیه بسوم فإن له وجاء صد ادن مسود رضی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اے نوجوانوں تم میں سے جو نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے کی سکت لکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ یہ نگاح کو نیچہ رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور جو نکاح کی ذمہ داریاں کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ شہوت کا زور توڑنے کے لیے روزے رکھیں اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے اسلام دین فطرت ہے اور اس نے انسان کی فطری ضرورتوں کا خیال رکھا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے مکمل نظام دیا ہے جس طرح کھانا پینا آرام کرنا سونا انسان کی فطری ضرورت ہے اسی طرح جنسی خواہش کو پورا کرنا بھی انسان کی ضرورت ہے اور اس فطری خواہش کے حصول کے لیے اسلام نے نکاح اور شادی کا تصور دیا ہے یہی ایک جائز اور حلال طریقہ ہے جس سے انسان اپنی فطری ضرورت پوری کر سکتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عاموماً اور نوجوانوں کو خصوصاً نکاح کرنے کی ترغیب دلائی ہے اس حدیث میں نکاح سے حاصل ہونے والے دو اہم امور ذکر کی گئے ہیں سب سے پہلے اس سے فطری خواہش کی تکمیل ہوتی ہے اور انسان ناجائز اور حرام امور کے ارتکاب کرنے سے بچ جاتا ہے دورتہ اس کے معاشرے میں عفت و پاکیسی کا ماحول قائم ہوتا ہے اور بدکاری اور بےہیائی ختم ہو جاتی ہے ہمارے موجودہ معاشرے میں بےہیائی اور بدکاری اسی وجہ سے عام گھروہی ہے کہ ہم نے اس نبوی سعالین کو پسے پچھ ڈال دیا ہے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے نکاح کرنے کے لیے مختلف شرائط رکھ دی ہیں جن کا اسلام نے حکم نہیں دیا مثلا والدین اپنی بچیوں کے جہیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ جب تک اتنا سامان تیار نہیں ہوگا وہ لڑکی کی شادی نہیں کریں گے اس دوران لڑکیاں اپنی شادی کی عمر سے زیادہ ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں ان کے لیے شادی کرنے کے لیے مسائل ہوتے ہیں یا یہ ہوتا ہے کہ لڑکی پڑھ رہی ہے اور اس دوران پھر والدین نہیں چاہتے کہ اس کی شادی کر لی جائے اور دوسری جانب لڑکوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے والدین یہ سوچتے ہیں کہ جب ملازمت ہو جائے گی کاروبار کوئی طرح مستحقم ہو جائے گا تو لڑکے کی شادی کی جائے گی ان تمام امور کی وجہ سے نوجوانوں کی شادیاں تاخی سے ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے نوجوان اپنی فطری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ناجائے ذرائع استعمال کر رہے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور پر تاقید کی ہے کہ وہ افرط و پاکدام نہیں حاصل کرنے کے لیے اور بدنگاہی سے بچنے کے لیے جلد نکاح کریں اور جو لوگ نکاح کرنے کے طاقت نہیں رکھتے ان کو روضہ رکھنے کا حکم دیا ہے یعنی اگر کوئی مالی مسئلہ ہے کوئی سماجی مسئلہ ہے یا اور کوئی اور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کوئی فرد نکاح کی ذمہ داریاں اٹھانے سے تاثر ہے تو اسے چاہیے کہ قصد سے روضہ رکھیں کیونکہ روضہ گناہوں کے مقابلے میں ڈھال ہے روضہ انسان کی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے لیکن روضہ رکھنا ایک آج بھی حل ہے انسان کی فطری ضرورت کو پورا کرنے کا اصل اور جائز حل صرف نکاح ہی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے محلے پر نکاح کرنے کی ترغیب جلائی اور اس جانب اشارہ کیا ایک نوجوان کو جلد از جلد نکاح کی سنت ادا کرنی چاہیے اور اگر اس سنت کو پورا کرنے میں کچھ حقیقی مسائل ہیں ان کو جلد از جلد حل کیا جانا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان تمام امور کو حاصل کر لے کہ جن کی وجہ سے نکاح کی سنت جلد از جلد ادا ہو سکے تاکہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں ایک صحیح پاکیزہ عرفت و پاک دامنی والا محول اور ایک پورا سسٹم وجود میں آ سکے اور پھر اس کے ذریعے سے معاشرے کو استحکام نصیب ہو کسی قسم کی اس میں برائی نہ ہو بد اخلاقی نہ ہو اور معاشرہ جو ہے صحیح معنی میں ایک اسلامی معاشرہ ہو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان نبی سالیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں ڈاکٹر آمیر حسن کی گفتگرو نشر کی گئی حضور نبی کریم سبت اندہو علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان قوم کی مثال ایک عمارت کسی ہے جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مصبوط کرتی ہے حدیہ یقیدت بحضور نبی کریم سبت اندہو علیہ وآلہ وسلم خلق سے آگئی جنت اتر کر مدینے کی بحضور نبی کریم بحضور نبی کریم اللہ اکبر بحضور نبی کریم محمد مصطفیہ محمد مصطفیہ محمد مصطفیہ محمد مصطفیہ کروں قربان ان پر دون آلم محمد مصطفیہ کروں قربان ان پر دون آلم مرے آقا مرے سرکار انبر مرے آقا مرے سرکار انبر یہی باقی ہے دل میں ایک حسرہ یہی باقی ہے دل میں ایک حسرہ رہوں تو اب رہوں قیبہ میں جا کر پھلک سے آگئی جنت سے آگئی جنتے پر کر مدینے کی بھمی اللہ اکبر محمد مصطفیہ اے اکبر ایب اخلاقی اکدار کی پروگرام روشنی میں ڈاکٹر محمد کاسف شیر کی گفت کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم بنظر غور قرآن حکیم اور سنت متحرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس دنیا کی زندگی کے بارے میں جو حقیقت پیان کی جاتی ہے بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ کہ آخرت کی زندگی جو بعد میں آنے والی ہے وہ اس موجودہ زندگی سے اس دنیا کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے اس کی فکر کرو اس کے بارے میں سوچو اس کے بارے میں متفکر ہو اور اس کے بارے میں پریشان ہو کہ وہاں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور اس کے لئے ظاہر ہے کہ اسی دنیا میں ہمیں اپنا کردار اپنا عمل اور نیکیوں کا امبار اپنے ساتھ لے کر جانا ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہو سہیدِ کربلا کے بیٹے اور کربلا کے لٹے ہوئے کافلے کے سالار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ایک شخص نے ایک بار برا بھلا کہا گالی دے دی اور پھر یہ رویہ رکھنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ تیش میں آ جائیں وہ ضد عمل میں آ کر وہ کوئی اس کا کوئی نامناسب جواب دیں گے کوئی کاروائی کریں گے لیکن نہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے فرمایا میرے اور دوزف کے درمیان ایک گھاٹی ہے اور اس گھاٹی کا نام ہے پل سرات جس پر سے گزرے بغیر کوئی شخص بھی اپنے نام اعمال کے اعتبار سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا تو اگر میں اس سے گزر گیا کامیابی کے ساتھ میں اس گھاٹی سے یعنی پل سرات سے گزر گیا تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم مجھے برا بلا کہتے ہو اور اگر خدا نا خاستہ اس سے میں نہ گزر سکتا اور خدا نا خاستہ میں دوزف میں داخل کر دیا دوزف میں گر گیا تو حقیقت حال یہ ہے کہ جس قدر تم نے مجھے برا بلا کہا ہے یا مجھے گالی دی ہے میں تو پھر اس سے بھی زیادہ برا ہوں تو یہ تھا ان حضرات کا مطمئے نظر جو اس دھرتی پر اللہ رب العالمین کے اتحائی برگزیدہ بندوں میں سے ہمجہ اکرام علیہ السلام کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اکرام ازوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ایسی مثالیں یقیناً موجود ہیں اور ان کی نگائیں ہمیشہ کسی بات پر رہا کرتی تھیں کہ روز قیامت ہمارے اس عمل کا یا ہم کسی کے عمل کا ردعمل دیتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا صلح میں لے آج ہم اس سے آری ہو چکے ہیں ہم اس چیز کا خیال رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم لا محالہ اسی دنیا میں سارے فیصلے چکانا چاہتے ہیں سارے قضیے یہیں چکانا چاہتے ہیں کوئی معاملہ مگلے جہان پر چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں کوئی صلح ہے تو وہ بھی یہیں چاہتے ہیں کوئی بدلہ ہے تو وہ بھی یہیں لینا چاہتے ہیں کوئی ردعمل ہے تو وہ بھی یہیں اسی دنیا میں دینا چاہتے ہیں کوئی ہمارے ذہنوں میں یہ رہتا ہی نہیں ہے جب معاملات ہمیں پیش آتے ہیں مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں لوگوں کے ساتھ ہمارے تنازات ہو جاتے ہیں تو ہمیں تو یہ ذہن میں ہی نہیں رہتا کہ ہم سب پر بالا دست ایک عظیم ہستی سب ریکارڈ کر رہی ہیں سب ریکارڈ اس کے پاس پیش ہونا ہے اور کل عالمین کے سامنے اور اصل حساب کتاب ہونے کے بعد فیصلہ جو حق دار ہوگا اسی کے حق میں ہوگا لیکن ہم اس دنیا کے اندر اس حقیقت کو پراموش کیے دیتے ہیں یہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخرت کے حوالے سے اور اللہ تعالی سے خوف کھانے کے حوالے سے جو طرز عمل تھا حج کے موقع پر حج پر تکریف لے جا رہے تھے اور احرام باندھا ہوا ہے اور پھر احرام کے بعد نوافل ادا کر کے جب انسان نیت کر لیتا ہے تو پھر لبیک کہتا ہے لبیک اللہم لبیک کہ اللہ پربردگار میں حاضر ہوں تیری پکار پر لبیک کہتا ہوں تو اب یہ موقع تھا کہ ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوتے لیکن ان پر گریہ تاری ہو گیا اور زبان سے یہ لبیک کا کلمہ بھی ادا نہ ہو سکا کشی تاری ہو گئی لوگ پڑے حیران ہوئے یہ کیا کیفیت کیا ماجرہ اور انہوں نے ان سے دریافت کیا پوچھا کہ آپ کی یہ کیفیت کیوں ہو رہی ہے یہ تو خوشی کا موقع تھا کہ رب العالمین کے دھر کی زیارت کرنے کے لئے نکل پڑے ہوئے تھے اس میں تو جذبے کے ساتھ اور پڑتے مسررت کے ساتھ یہ کلمات ادا کرنے چاہیئے تو انہوں نے کہا اصل میں تمہیں نہیں اس بات کا اندازہ میری زبان میرا ساتھ اس لیے نہیں دے رہی کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں تو یہ کہوں کہ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لیکن نہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین کی طرف سے میری یہ صدا یہ پکار رد کر دی جائے تو اس احساس کے تحت میرے اوپر یہ کہتی ہے تاری ہوئی ہے اور تچی بات یہ ہے کہ آج ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو پیش تو کرتے ہیں لیکن کیا ہماری وہ پیشی اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کے سامنے حاضری کا احساس اور رب کے سامنے جواب دہی کا احساس بس یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں از پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین ابھی آپ اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں ڈاکٹر محمد کاشف شیخ کی گفت کو سن رہے تھے قرآنی آیات اور احادیث نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے تازی رات پاکستان کے سیکشن 295 بی کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے جس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے اتشاد نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص ایک بارمج پر درود و سلام پھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پر ایک ہے 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 armas رسول مقبول لیکن یا ردی میں لیکن یا ردی میں کچی 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 جول موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد سے جناب دلعزیز صاحب یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست میں رشوت دینے دینے کا قید تصور ہے اور اس کے برمین کیا وعید سنائی گئی ہے اس کے برمین کا وضاحت کرتی ہے اور ساتھ نے کہا کہ اسلامی ریاست میں کمرانوں کی قمداریت کیا ہوتی ہیں اس کو دیگر روشن جاتی ہے دیکھیں پہلی بات آپ نے جو رشوت کے برمین کہی ہے میں عرض کروں گا دلعزیز صاحب یہ بہت اہم بات ہے کہ کسی معاشرے یا سسٹم کے چلانے کے لیے فیرنیس اور پاکیزگی معاشرے میں ہونا ضروری ہے اگر لوگ کسی کا حق مارنا شروع کرتے ہیں میرٹ کا خون ہونا شروع ہو جائے اور لوگ اپنی سفارشوں کے دلیے سے لوگوں کو نجائز حقوق دیوان شروع کرتے ہیں تو اس سے نصر یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق مارے جاتے ہیں اور کچھ لوگ شاکی رہتے ہیں بلکہ معاشرہ خود زوال کی طرف پچھل پڑتا ہے کوئی معاشرہ بھی جہاں پر میرٹ کا خون ہوتا ہو استحقاق کا خیال نہ رکھا جاتا ہو حقداروں کو ان کے حقوق پورے نہ ملتے ہو اور حقدار اپنے حقوق کے ورسولی کے لیے رشوت دینے لینے پر مجبور ہو تو شریعت نے اس کے لیے ایک دابطہ رکھا ہے وزرکات کا فرمان ہے کہ الراشی والمرتشی کے لاؤں مخلنہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں دو رکھی ہیں لہذا رشوت کا کام جائے یہ ایک ناجائز کام ہے نہ صرف یہ شریع طور پر اسلام کے اخلاقیات کے خلاف ہے بلکہ بنیائی طور پر یہ کسی معاشرے کو سوال کی طرف 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 دینے کے لیے اتبائیس بنتا ہے کسی معاشرے میں جب غریبوں کے حقوق مالے جائیں گے اور رشوت دینے پر لوگوں کو مجبور کیا جائے گا تو ایک طبقہ تو وہ ہوگا جو اپنے حقوق کے حصول کے ناجائز حصول دے گا دوسرا طبقہ وہ ہوگا جو ناجائز حصول کر کے اس مال پر اترائے گا اور اس سے معاشرے میں فساد اور کرپشن دینا کرے گا لہذا رشوت کے بارے میں یہ بات ذہن رکھی ہے کہ یہ ایک غریب کا خون کرنے کے برابر ہے اور ایک مالدار کو غلط راستے پر ٹالنے ہوئی بات ہے البتہ اس نے یہ چیز ذہن رکھی کہ کسی معاشرے میں اگر رشوت اس حد تک عام ہو جائے کہ وہاں پر آپ کا جائز کام آپ کا یقینی کام آپ کا صحیح کام بھی بغیر رشوت دیئے نہ ہوتا ہو تولماء اکرام نے اس حصول میں اجاز دی ہے کہ ایسی صورت میں بھی اولہ اور بہترین صورت تو یہی ہے کہ انسان رشوت دینے سے انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں کہ اگر میرا نقصان ہوتا ہے ہو جائے لیکن میرا رشوت نہیں دیتا تاہم کچھ فقاہ اکرام نے اس کی جائز دی ہے کہ اگر ایک آدمی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اس کا حق ہے اور اس کو وہ حق بغیر اس کے نہیں دیتا ہے تو اس کے لیے اگر وہ کسی کو رشوت دیتا ہے تو وہ اس پر کونہ حضار تصور نہیں کیا جائے اس کے ایک مثال میں آپ کو یہ کرنے کی کہ میرے آئے روز میرے سامنے میں سارے آنکھیں کہ ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے جی میں اپنی مزمینوں کی فرد نمبر لینا چاہتا ہوں رسٹ لینا چاہتا ہوں لیکن پٹوالی صاحب مجھے پیسے لیے جس بغیر مجھے فرد نمبر لینے کے لیے تیار میں اپنی جائز ریڈنگ کروانے کے لیے میٹر لگی اگر میٹر ریڈ رکھو کچھ پیسے نہ دوں تو وہ میرے اوپر اور ریڈنگ کر دیتا ہے اور ہزار ہزار اوپر چال کر مجھے جروانے ٹروایتا ہے ایسی صورت میں اگر آپ کا کوئی یقینی حق مارا جا رہا ہو اور آپ کا حق نہ دیا جا رہا ہو تو اپنے اس حق کے حصول کے لیے اس کی حجارت دی جا سکتی ہے کہ آپ رشوت دے کر اپنا واقعہ دے کریں اگرچہ اس میں میں یاد کروں گا کہ اولیٰ صورت اور عظیمت کی صورت یہی ہے کہ آپ انکار کر دیجئے اللہ صورت آپ کے لیے کوئی اور راہ انکار دے لیکن میرٹ کا خون نہیں ہونا چاہیے استحقاق کا خون نہیں ہونا چاہیے ہر آدمی کو اس کا حق ملنا چاہیے جو شب اس کی خلاف وردی کرتا ہے وہ اللہ کی نظر میں دوزخی ہے اور وہ اس رشوت کی وجہ سے اپنے اصلاح پائے گا اور جو گناہ اس نے کیا ہے اس کو بغت کر رہا اس کے بعد وہ انشاءاللہ جنت کا حفظ دار بنے گا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اسلامی رقم حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں جناب عزیز صاحب بہت اچھا سوال یہ بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی یاد دلائیں اپنے حکمرانوں کو بھی یاد دلائیں کہ ہمارے ذمہ داریاں کیا ہیں ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں دیکھئے ہمارے ذمہ داریاں یہ ہے کہ ہم ایک صحیح شہری بن کر اس مسلمان میں سیاست کہہ سر ہیں اور اپنے حکمرانوں کی ہر جائز بات میں اطاعت کریں لا تعالی مخلوقین حضور پاک کا فرمان ہے کہ جس بات میں اللہ تعالی کی نفرمانی ہو رہی ہو اس میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے البتہ یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو صرف ہمارے ملک میں نہیں پورے اسلامی دنیا میں یاد دلانے کی ضرورتیں کہ حکمران طبقہ یہ رعیت کا ذمہ دار ہوتا ہے کل کم رائیں و کل کم مسئولنا رعیتی تمہیں سہرے کی جرواہی کی مثال رکھتا ہے اور اپنی بیڑوں کے بارے میں تمہارے سے پوچھا جائے گا تمہارے ذمہ داری میں جو لوگ ہیں تمہارے ریاست میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا جانا چاہیے اور خیال رکھے جانے کے ایک مثال حضرت عمر فاروق کی بہت کیاری مثال ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عمر دیکھو اگر دریعہ دجلہ کے کنارے کوئی کتہ پیاس سے مر جائے تو بھی اللہ قیامت میں مجھ سے پوچھے گا کہ عمر تمہارے ریاست میں کتہ پیاس سے مرا تھا اگر دریعہ کے کنارے کتہ پی نہیں پی رہا ہے تو بھی حضرت عمر سمجھتے ہیں کہ میرے جو میں دریعہ کی مسئلے پانی کے اندران کو فرمایا اگر کوفہ کی گلیوں اور کوچوں میں کسی گدے کا پاؤں ٹوٹ گیا چلتے ہوئے راستے ہموار نہ ہو اور کسی گدے کا پاؤں ٹوٹ گیا تو عمر تم سے اللہ قیامت میں پوچھے گا کہ اس گدے گلی تمہیں کیوں راستے ہموار نہیں گئے کیوں یہ راستے تمہیں ٹھیک نہیں گئے لیکن لوگ اس پر صحیح طریقے سے لہذا اپنے ذمہ دار بھائیوں کو اس بات کا احساس دلائے جانا چاہیے کہ بھائی آپ ہمارے ذمہ دار ہیں ہمارے ضروریات کو پورا کرنا آپ کا کام ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارے ضروریات کا خیال رکھیں یہ نہ کہ ہم آپ کے دروازے آگر کھٹے خرد کریں اور روز میں چیخنے کے بعد آپ ہانے میں میں کوئی چیخ دے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک دن رات کے وقت گشت پر کے مدینہ کے مضافات میں اور ایک گھر ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آئی حضرت عمر وہاں گئے تو دیکھا کہ ایک گوڑیا بیٹھی ہے ایک دیگچی آگ پچھڑائی ہوئی ہے اور وہ اس میں کوئی چیز ہلا رہی چمچے کے ذریعے اور بچے رو رہے ہیں عمر نے پوچھا کہ بی بی یہ کیا ہو رہا ہے یہ بچے کیوں رو رہے ہیں میں نے کہا جی بچے رو رہے ہیں بھوک کے ہمارے پیلے کریں تو کہنے لگے کہ آپ نے آپ کو تو کوئی چیز رکھی ہوئی کلاتک کیا نہیں اس میں ہے ہی کچھ نہیں پانی ہے اور کچھ کنکریہ ہیں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ان کو سہارے سلا دوں یہ سو جائیں گے تو کل پھر دیکھیں گے حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بڑی پریشانی ہوئی اور وہاں سے کون آئے اپنی گھر اور بیترمال کے خزانے سے آٹھے کی بوری اور سرور سامانے لے کے نکل کرے گیا آپ کے ایک ملازم تھے اسلام وہ نکلے اور کہا کہ بوری مجھے دے دیجئے میں لے جاؤں گا کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو قیامت میں میں دمیداری کا بوجھ کون اٹھائے گا تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے مجھے اپنا بوجھ خود اٹھانے جاؤ پھر وہاں گئے خاتون کو وہ کھانے کی چیزیں دیں اور جو خاتون نے دیکھتی نے کھانا پکانا شروع کر لیا تو حضرت عمر سے اتنی شکریہ ادا کیا کہا کہ آپ ٹھیک ہے چلیں میں انشاءاللہ بچوں کھانا کھلایا تھی حضرت عمر نے کہا کہ نہیں میں نے ان بچوں کو روتے ہوئی دیکھا ہے میں ان بچوں کو ہستا ہوا دیکھنے چاہتا حضرت عمر کے سامنے بچوں کو کھانا دیا گیا مسلمانوں کا عمر تو تم جیسے شخص کھونا چاہیے عمر کو کیا حق ہے کہ وہ عمر اس طرح مسلمانوں کے سر برابانے اتنی عمر نے کہا کہ آپ کل محصر تشریف لے آئیے وہاں انشاءاللہ آپ کی بات کریں وہ خاتون جو وہاں گئی دیکھا کہ وہی وہی شخص ہے جس نے رات ان کو کھانا پرام کر گئے لیا یہ ہمارے حکمران ہمیں ایسے حکمران چاہیں جن کے دروازے کر کٹا کر ہم روزی حاصل نہ کریں وہ ہمارے دروازے پر کھانا پہنچا جائے کریں اس موقع پر ایک مقالمہ عورت اور حضرت عمر کے درمیان جب ہوا کہ حضرت عمر نے کہا کہ بڑیہ تم نے امیر الملین کے اطلاع دی ہے کہ تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں بڑیہ نے کہا کہ ارے جوان میری کیا ذمہ داری کہ میں امیر الملین بتاؤں وہ ہمارا امیر بنا ہوا ہے تو اس کی ذمہ داری کہ آ کر ہمارا حال پوچھیں کیا میں جا کے رون گی اور کون گی میں جکھانا دو یہ احساس امیروں میں ذمہ داروں میں ہونا چاہیے اور ہمارے عوام کے اندر یہ جرت اللہ سے پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے حق کے لئے لوگوں کے سامنے کے بات بھی کر سکیں لوگوں سے کہہ بھی سکیں اور لوگوں کے حق سے اپنا حق لے بھی سکیں اور محض ڈنڈے کے ذریعے سے ہمارے زمانے بند نہ کی جائیں بلکہ ہمیں بولنے کا حق بھی آ جائے تاکہ ہم لوگوں سے اپنے حکوم طلب کر سکیں حکمرانوں کی ذمہ داریوں میں یہ بات آپ کروں گا کہ اپنے فرائض کا بھی حیال کیجئے اور اپنے حکمرانوں کو مسلسل مناسب موقع پر اچھے طریقے سے یہ ذمہ داری یاد دلائیے کہ اللہ تعالی کے دین کی کامیابی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہم اپنے حکمرانوں کے وفادار بنیں ہم ان کے سمطات کے علمبردار بنیں ان کی ہر بات کو اللہ کے حکم وفادار تسلیم کریں اور ہمارے حکمران اس قابل بنیں کہ وہ ہماری ضروریات کا خیال رکھیں ہماری ضروریات کو تورہ کریں اور ہمارے روحے بغیر ہماری ضروریات کو وہاں گھر کے سروازے پر پہنچائیں تاکہ کوئی آدمی بھوکا نہ مرے میرے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا جاؤں گا کہ حضور پاس نے فرمایا کہ خدای قسم وہ شخص اماندار نہیں ہے جو خود تپیت بھر کر کھا کر سو جائے اور اس کا پڑوسی ہے اس کے پڑوس میں بھوکا رات ہوتا تو ہماری اپنی بھی ضروریات ہیں یہ سارے بوجھ حکمرانوں پر نہیں ڈالنی ہیں میں اپنے محلے کے غریبوں کا ضروریات ہوں میں اپنی بستی کے اندر کمزور لوگوں کا ضروریات ہوں اگر میں اپنی عشر زکاة صدقات خیرات اپنے معاشرے کے غریبوں نظاروں کو دوں گا تو کوئی آدمی شاید پھر اگلے دن راستے پر کھڑے ہو کر ڈاکہ نہیں ڈالے گا شاید کوئی جیو کترہ پر جیو نہیں کاٹے گا اس طریقے سے اس چیز کے احتیاط ہونی چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کو پہلے پہچانیں اپنی ذمہ ذریعہیں پوری کریں اور اس کے بعد دوسرے سے کہیں کہ آپ کی ذمہ ذریعہیں آپ سے پورا کریں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذمہ ذریعہیں پوری کریں آپ نے پوچھا ہے آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے پروفیسر مصباح الرحمن یوسفی سامین اگر آپ یہ سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجئے انچات پروگرام حیعہ علی الفلاہ پوسٹ بکس نمبر بیس سو دس یعنی دو سفر ایک سفر ریڈیو پاکستان اسلام آباد ہر حسن میں ہے جلوہ نمہ شان مصطفہ یہ حسن کائنات ہے سیزان مصطفہ ہر حسن میں ہے جلوہ نمہ دنیا کی آرزو ہے نا اقبا کا غم کنے دنیا کی آرزو ہے نا اقبا کا غم کنے آزاد تو جہاں ہیں غلامان مصطفہ نبی کریم صد اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ اقدس میں حافظ بن دھیانی کے گناہِ عقیدت ممیر ملیر حسین کی آواز میں پیش کیے گئے ہیں قرآنِ حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہِ قاف کی آیات ایک تا پانچ کے مذہبین کے حوالے سے ڈاکٹر اسمت اللہ کی گفت کو سنتے ہیں اعوی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بلعجب انجا انذر منہوں فقالوا الكافرون ها شیئ عجید ایدہ متنا وکنا تنابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منه وعندنا کتاب حفیظ بلکذبوا بالحق لما جاءہم فهم فی امر مریج سامین محترم سورہِ قاف کی بانچ آیات ایک تا پانچ کی جلاوت آپ نے سمات فرمائی اب ان آیات کا ترجمہ سنیے قاف خسم ہے قرآن مجید کی بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پہ ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ واپسی تو عاقل سے بعید ہے حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے عیرم میں ہے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے بلکہ ان لوگوں نے تو جس وقت حق ان کے پاس آیا اسی وقت اسے صاف جفلا دیا تھا اسی وجہ سے یہ الجن میں پڑے ہوئے ہیں ان آیات میں منظر کا لفظ استمان ہوا اس کا منعہ ہے خبردار کرنے والا انذار کرنے والا رجعن واپسی کے لئے استمان ہوتا ہے تنقص و نقصان سے ہے کم کرنا کھا جانا مریج مختلط اور مرتبس الجن اس صورت کا نام قاف ہے اور یہ اس صورت کے پہلے ہی حرف سے معخوض ہے یہ صورت مکی ہے اس صورت کی اہمیت کا مدرہ اس سے ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس صورت کو عیدین جمعہ اور فجر کی نمازوں میں تلاوت فرمایا کرتے ہیں قاف وروف مقتعات میں سے ہے اس کی مراد اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں مجید کا لفظ آیت میں جس طرح قرآن کریم کی صفت کی طور پر استعمال ہوا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت کی حیثیت سے بھی آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی عظیم ہے اور یہ قرآن بھی عظیم ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ ہر کلام متکلم کی صفات کا مظہر ہوتا ہے متکلم اگر بزرگ کو بہتر ہوگا تو کلام بھی بزرگ کو بہتر ہوگا اسی وجہ سے قرآن کریم کی کوئی مثال لانے سے ہم مخلوقات آجیز ہیں آیت میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے سوال یہ ہے کہ اس کا مقسم علیہ کیا ہے تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ مخالفین قرآن کریم کو کبھی کہانت کبھی شاعری قرار دیتے اور اس کی تاثیر کو دیکھتے ہوئے کبھی سہرے کا الجام لگاتے اور کبھی القائش شیطانی کہہ کر گستاخی کا ارتکاب کرتے تو ان سب چیزوں کی اعتراضات کی تردیف کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم بذات خود اس بات پر شاہد ہے اور دلیل ہے کہ اس پر ان چیزوں میں سے کسی کا اطلاع نہیں ہو سکتا گویا کہ ان چیزوں میں مقسم علیہ ہو قرآن مجید اور یہ بات خود اہل عرب سے جو تمام اصناف سخن سے واقف اور شعر کی ہر قسم کو پہچانتے تھے یہ بات تمام اہل عرب سے مخفیرہ تھی مولیت سے جب کہا گیا قرآن کریم کو شعر قراب دیا جائے یا آپ کو قاہن کہا جائے تو اس نے دونوں کا انکارت کرتے ہو کہا نہ تو قرآن کریم شعر ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قاہن ہے کیونکہ قاہنوں کے کلام کو ہم سن چکے ہیں اور واقف ہیں چنانچہ ان باتوں کی تردیف کرتے ہوئے خود قرآن کریم کی صداقت کی دریل کے طور پر ذکر کیا گیا کہ تم خود دیکھو کہ قرآن کریم کی مخالفت میں ایسی کوئی بات کہنا کیا انصاف کی بات ہے مخالفین جو قرآن کریم کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کہہ رہے ہیں یہ ان کی ساری باتیں ان کے تمام اعتراضات اثر حقیقت سے فرار کا بہانہ ہیں کیونکہ ان تمام باتوں کی تردیف کے لئے قرآن جیس کی عظمت اور رچالارت ہی کافی ہے لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار اور آپ کی رسالت کا اقرار کرنے سے گریز در حقیقت اس وجہ سے ہے یعنی اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ ایک شخص انہی کے اندر سے اٹھ کر انہی انظار کرنے لگا دھرانے لگا ہے یعنی اس نے یقلق نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اس نے چالیس سالہ عمر ہمارے اندر گزاری ہے کبھی ہم نے اس طرح کی کوئی بات اس سے محسوس نہیں کی اب جو اچانت اس نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کلام اترتا ہے یبرائیل امین میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں میں دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نمائندہ اور اس کا سفیر ہوں یہ تو نہایت تعجب کی بات ہے نبوت اور رسالت بڑا منصب ہے بندوں اور خدا کے درمیان سفارت کا فرض انجام دینا بڑی نزاکتوں کا طالب ہے اللہ تعالیٰ کی کلام کا متحمل ہونا ایک غر معمولی بات ہے اس لیے انسانوں میں سے کسی کا انسانوں کی ہدایت کے لیے اکھڑا ہونا سراسر ایک نامعقول بات ہے چلیے اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی ہدایت کے لیے کسی انسان ہی کے انتخاب کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اس کے لیے تو کوئی بڑا دولتمند بڑا سرمایہ دار اور بڑی دولت اور شوائیت کا مالک کوئی سردار ہونا چاہیے اس کی عظمت کو سب لوگ تسلیم کرتے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے عظیم منصب کے لیے نگاہ انتخاب پڑے بھی تو اس شخص پر جو ہمیں سب سے غریب آدمی ہے جو یتیم پیدا ہوا اور غراست میں صرف اسے ایک اونٹنی اور ایک رونڈی ملی بچپن اس کا بکریاں چراتے ہوئے گزرا اب اس نے کچھ تجارت کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کی ہے تمہیں بڑے بڑے سرداروں کو نظرانداز کر کے اسے اس کام کے لیے چن لیا جائے یہ تو بہت تعجب کیوار اور اس پر نظیب تعجب یہ ہے کہ ہمیں وہ جس بات سے انزار کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ موت مکمل خاتمے کا نامنی بلکہ دنیا بھی زندگی سے نکل کر موت کے ذریعے آدمی برزخی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے پھر ایک دن سب کو زندہ کیا جائے گا اور جواب دینی کے لیے اللہ تعالیٰ کے روبرو حضر کر دیا جائے گا اور وہاں ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا تو یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائیں گے جبکہ ہم مٹی ہو چکے ہوں گے ہماری حدیہ بھی خواب میں تبدیل ہو چکی ہوں گی یہ تو ایسی بات ہے جو انسانی عقل سے بہت بائید ہے مخالفین کا اشکال دو حوالوں سے تھا ایک تو یہ کہ ہزاروں سال پہلے جو لوگ مر چکے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی اکثریت کے بارے میں کوئی جانتہ ان کی قبریں کہاں ہیں اور ان میں دفر ہونے والے نہ صرف مٹی میں تبدیل ہو چکے بلکہ ان کے جسموں کے اجزاء نہ جانے کہاں کہاں بکر چکے ہیں آخرین اجزاء کا اثر نو جمع کرنا پھر ہر ہر جسم کی الگ الگ تشکیل اور پھر ان کو حیات نو دے کر میدان حشر میں پہنچانا نہیں کس قدر بائید از اقل باتیں ان کے انکار کا دوسرا حوالہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں انسانوں کو در حقیقت اپنے عامال کی جواب دے ہی کرنی ہے اور ہر انسان اپنی زندگی میں لاکھوں عامال بجال آتا ہے جن کے محفوظ لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو پھر ان کی جواب دہی کیسے کی جائے گی اس کے جواب میں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ایک یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی صفات کا صحیح ادراک نہیں رکھتے اگر تمہیں اس کی صفت علم اور صفت قدرت کا صحیح ادراک ہوتا تو تمہیں یہ اشکالات کبھی پیشنا آتے اس کا علم ہماری ترے حدود و خیوط کا پابند نہیں ہے اور نہ اس کی قدرت ممکن اور نامیکن کسانچوں میں ڈل کے نکلتی ہے وہ جس طرح ماضی کو جانتا ہے حال اور مستقبل کو بھی جانتا ہے جو لوگ پہلے مر چکے اور جوائندہ موت کا شکار ہوں گے اس کی پوری تفصیلات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں وہ ایک ایسا محفوظ ریکارڈ ہے کہ کوئی چیئے اس سے مٹائی نہیں جا سکتی سب انسانوں کے احوال 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 اعمال بھی اس کتاب حفیظ میں لکھے ہوئے ہیں اس لئے انکار کرنے والوں کو جو اشکالات پیش آئے ہیں ان کا ثبت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہ نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا درست فاہم نصیب فرمائیں قرآن مجید سے صفاتے کی توفیق دیں اور آخر کی فکر کی توفیق دیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ آف کی آیات ایک تا پانچ کے مذہمین کے حوالے سے ڈاکٹر اسمت اللہ کی گفت کو آپ نے سمات فرمائی آئیے اب پرگرام کے ان اختتامی لمحات میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لئے ہاتھ پھیلائیں اے ہمارے رب ہمارے ساتھ نرمی فرمائے ہماری خطاؤں لغزشوں اور غفلتوں سے درگزر فرمائے ہم پر اپنے رحمت کی برکہ برتا ہماری اولادوں کو دین اور دنیا کی خیر عطا فرمائے انہیں بہتر مستقل اعنایت کر اور انہیں ہماری آنکھوں کی خندت بنا ہمارے بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے جتنے مسلمان مرد عورتیں بچے بچیاں گھروں میں ہسپتالوں میں زیرے علاج ہیں یا اللہ ان کے علاج کو ان کی صفاہ کا ذریعہ بنا یا اللہ اپنی عبادت اور رضا کے لئے انہیں صحت اور صفاہ عطا فرمائے الہی ہمارے گھروں کو شکر اور فکر عبادت اور ریاضت امن اور خوشحالی والے گھر بنا دیں اللہم امکن عالی ارضنا برکتہا وسطنہا اے پروردگار ہمارے وطن کی اس محبوب جرتی پر اس کی برچت نازل فرمائے اور اس کے مکینوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے انت مولانا فنسرنا علا القون الكافرین تو ہمارا چار ساز ہے شافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے الہی ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کر اپنے فضل و کرم سے نواز اور ہمیں استقلال افا فرمائے آمین یا رب العالمین ان دعایہ کلمات کے ساتھ ہی دینی تعلیمات کے پروگرام حی علی الفلاہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اپنے نزبان عبدالجبار انساری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ